کچھرا پھینکنا نہیں پوکٹ میں رکھ لینا فول کر کے جب ڈس بین ملے وہاں ڈال دیا ایک شاپر بڑی تباہی کرتا ہے آپ سارے کچھروں کو اس شاپر میں ڈال کے گرہ لگا کے کسی سائیڈ کارنر پہ بھی رکھ دو گے نا تو کچھرا اٹھانے والا آئے گا تو اس کو اٹھا کے ایزلی لے جائے گا لیکن آپ کچھروں کو بکھیر دو گے تو اس کو کون کٹھا کرے گا وہ ہوا میں اور زیادہ پھیل جائیں گے اور وہ کسی بھی نالی گھٹر میں جائیں گے اور وہاں پہ پانی کو سٹک کر دیں گے پانی وہاں پہ کٹھا ہو جائے گا وہاں پہ بھی مچھر کی پیداوار بڑھے گی مچھر وہاں پہ پانی میں ایک مچھر ہزار بچے دیتا ہے ایک مچھر ہزار انڈے دیتا ہے گندے پانی میں مچھر اتنی تیزی سے بڑھتے ہیں کہ آپ کو کراچی شہر میں کتنا مچھر تنگ کرتا ہے ہے نا وہ اسی پانی کی وجہ سے اور پانی کہاں سے آتا ہے بار بار بارش توڑی ہوتی ہے بارش تو کبھی کبھار آتی ہے جو گلی محلے میں گٹر نالی میں جب کچرا پھینکتے ہو وہاں پہ وہ سٹک ہو جاتا ہے اور پانی جو ہے وہ وہاں سے باہر اوورفل ہونے لگتا ہے اوورفل ہو کے وہاں پہ جب پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ مچھر جو ہے ایک مچھر ہزار انڈے دیتا ہے اور اس سے اتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ملیریا ڈینگی یہ سب وہیں سہی ہیں اور گندہ پانی ناگے صرف مچھر کی اور بھی دوسری بھی وباہ پھلاتا ہے اس کے اندر اگر آپ مایکروسکوپ سے دیکھیں تو اس کے اندر مطلی قسم کے وائرسیز بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ گندے پانی میں آپ پی سکتے ہو وہ پانی یہ جو باہر کھڑاتے ہیں نہیں نا تو اسی لیے وہ پانی کو کھڑا ہی نہ ہونے نہیں اگر کہیں پہ وہ شاپر وغیرہ سے کھڑا ہے تو ایک چھوٹی سی ڈنڈی لے اس کو ہٹا دیں تاہاں کہ وہ گھٹر میں باپسی چلا جائے نہ کہ اور زیادہ شاپر بھینکے ہیں آپ لوگ پرامیس کرتے ہیں آپ میرا ساتھ دیں گے اسی طرح جو میں کہہ رہو عمل کریں گے پرامیس کرتے ہیں پکا ہاتھ اپر کریں پکا پرامیس